امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا ذکرِ خدا تنہائیوں کا ساتھی حلود کو ذکرِ خدا سے پر کرو اور نعمتوں کے ساتھ شکر ادا کرو سب سے بڑی دولت اور تنگ دستی سب سے بڑی دولت اقل و دانش ہے اور سب سے بڑی ناداری ہماکت اور بے اقلی ہے عذر پیش کرنے کی نوبتی نہ آنے دو ایسے گناہ کے لئے عذر تلاش نہ کرو جسے چھوڑنے پر تم قادر ہو اعتراض کی بہترین صورت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسے مقام پر پہنچا دو جہاں گناہوں سے سالم رہو کمالِ عدب کی اہم نشانی تمہارے لئے بطور عدب یہی کافی ہے کہ تم ان اشیاء سے دوری اکتیار کرو جو تمہیں دوسروں میں اچھی نہ لگے عقل کے لئے عدب کی ضرورت صاحبِ عقل کو عدب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا کھیتی کو بارش کی عدب مرد کا کمال ہے مطلبی وچاپلوس جو شخص تمہاری دولت کی وجہ سے تمہاری تعظیم کرے گا وہ ناداری کے وقت تمہیں حکیر سمجھے گا معافی کے لئے ممنوع افراد اس شخص سے معافی نہ مانگو جو تمہارے لئے کسی حضر کے نہ ہونے کو پسند کرتا ہو بلند اخلاق کو ظاہر کرنے والی خوبیاں دس خسلتیں اخلاقی خوبیوں میں شمار ہوتی ہیں سخاوت حیاء صدق امانتداری توازہ گیرت شجاعت بردباری سبر اور شکر ایسی سکتیاں جن کا کوئی عجر و سواب نہیں عشق ایسا مرض ہے کہ جس کا نہ کوئی عجر ہے نہ سواب شفتگی کے بہت سے پودے ایک ہی نگاہ میں وہ دیے جاتے ہیں برائیوں سے بچانے والی بہترین صفر جو عبرت حاصل کر کے صدر جاتا ہے وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے